اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا حمزہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں کلاچی کلاچی جا رہے ہو اچھا تو میرے کو یاد کرو گے میں تو نہیں جا رہا ہوں ساتھ میں پوری ترین نہیں ہے تمہارے چھے وہ ہے بوکس ہے تو گائز کو کچھ کہنا چاہیں گے ادھر مو کر کے بتاؤنا کیا کہنا چاہتے ہوگے کچھ نہیں کچھ نہیں لایک شیئر کا نہیں بولو گے نہیں اچھا مرزی ہے آپ کی اب بولو اب بولو اب بولو اب بولو میر ابو گندہ ہے آج میر جا رہا ہے تو مجھے بول رہا ہے گندہ ہے میر ابو اچھا ہے ابو گندہ ہے ابو میر پہ چھوڑ دے بولو جاؤ آج تم کہاں جا رہے ہو کراچی بولو کراچی کہاں جا رہے ہو میر کہاں جا رہے ہیں آپ بولو میٹو کے پاس ہے تو 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 میر تو تو کیا ہے تو تو کو یاد ہے اب کو تو تو یہ یہ لوگ جا رہے ہیں ابھی آگ سیک رہے ہیں سب اور ساتھ میں شہباز بھائی بھی جا رہے ہیں ساتھ میں بھائی بھائی تو خان پور تک خان پور تک بھی جھوٹ کھلی بولیں جھوٹ نہیں بول 냄새ں خان پور تک جا رہے ہیں پھر تو سی ایف کریں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح سلامت اللہ خیر کے جائیں دعا کریں آپ سب میرے بچے صحیح سلامت پہنچ جائیں اور ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور عباد اور شاد رکھیں جو نئے لوگاں ہیں میرے چینل پر ان کا بھی شکریہ تو میری عادت ہے شکریہ کرنے کی تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ایتھے کمنٹس کی ہیں اچھی بات ہے آگ کا دھوان ہے یہ تصویر بھی صحیح بن رہی ہے پتہ نہیں بان رہی میر صاحب کی لڈی دیکھو لڈی واشا اللہ لڈی ڈال اور پادیا بھائی بھائی پادیا بھائی کرو بھائی کرو میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور آپ بھی بھائی ٹاٹا کر دے بھائی بھائی کر دے مجھے گیا موسیقا اچھا یہ جی ان کا سمان کٹھا ہوا ہوا ہے گاڑی اب آنے والی ہے گاڑی کروائی ہے وہ آ رہی ہے تو ان کا سمان ہے سب مل کے دعا کیجئے گا اللہ کریئے صحیح سلامت پہنچیں خیرے آپ اسے گھر پہنچیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے ایک بات بتانا بھول گیا تھا میں میری ویڈیو دو دن یہ آئی میرے چینل کو کسی نے کوئی مزاگ کی تھی پتہ نہیں اللہ کے پیاروں کو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ خیر اللہ خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے سب کو اور ان کو بھی جنہوں نے یہ شرارت کی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں کو یہ دکھ رہا تھا جو بھی چاچو نے بہت ڈالر کما دی چلو کوئی بات نہیں جو ہمارے نصیب میں وہ مل کے رہتا ہے نصیب سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ مالک ہے اللہ سب کا مالک ہے اللہ تعالی آپ سب کو آباد اور شاد رکھے سال کی سب میرے دیکھنے چاہنے والوں کو نئے سال کی مبارک میں نے کل دینی تھی کل ویڈیو میں نہیں ڈال سکا یہ کل ڈالوں گا تو آج بھی شاید نہیں ڈالے گی کل ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی نئے سال میں جتنیا خوشیاں ہیں وہ سب دکھائے اور آباد اور شاد رہے اور سب میرے بہن بھائی بیٹیاں جو میرے چاہنے والے ہیں سب کو اللہ تعالی اس نئے سال میں ساریا خوشیاں عطا کرے بچوں کی جن کے گھر میں تکلیف ہے اللہ تعالی تکلیف دور کرے پنجتن پا کے صدقے جو مصیبتیں ہیں جو پریشانی اللہ تعالی وہ دور کرے آپ سب لوگوں کی میرے خیال میں گاڑی آگئی ہے اسے لگ رہا ہے میرے خیال جی گاڑی آگئی ہے آگے 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 آجو آگے آجو گاڑی بھی آگئی ہے اس میں ابھی سمان لوڈ کرتے ہیں تو ٹرن ٹرن کر کے آجو ٹرن کر موڑی آ موڑی آ رو یہ گاڑی ہے جی جس میں ہم سمان لوڈ کریں گے ان کا کیا کریں دعا دے دعا دے دعا دو لیک شیئر کرنا کیسے بولتی اممہ کے دعا بولتا رہا بچہ بھی بولتا سکتے بچہ بھی فلاش کی تو بلدے تاہتہ جا رہی دیکھو یہ فادیا ہے مریا جا رہی سلام علیکم جی اپٹیشن پہ ہم آ چکے ہیں تو کلیوں کو بلایا ہے وہ سمان اٹھائیں گے باقی یہ مارکہ سارے یہاں کرے ہوئے دنوں نے گاڑی مگایا یہ بابر گیا کوئی شاپا لے پھر بنتے ہیں انشاءاللہ سمان ہمارا سارا پہنچ چکا ہے میں نے ان کو بچوں کو سپرت کر دیا تو گاڑی والا باہر کھڑا ہے تو میں اب اس کے ساتھ واپس ہی جاؤں گا رات کے کوئی تقریبہ نو بج رہے ہیں تو مجھے جانا ہوگا گاڑی والا اتنے دیر نہیں رکھے گا کدھر گیا وہ میر صاحب بھائی 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 کیا سمان تمہارا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ بیٹھنا بھائی 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 ب اللہ حافظ اچھا جی ہم اپنی گاڑی میں آگئے تو ہم لوگ جا رہے ہیں واپسی گھر اب سب لوگوں کے لئے دعا اور نئے سال کی بار بار خوشی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو دلی مرادے ہیں جو خوشیاں ہیں وہ پوریاں کریں اور نئے سال کی خوشیاں ہر میرے بہن بھائی بیٹی کو جو ان کی فیملی ہے آپ لوگوں کی فیملی کو سب کو میں نئے سال کی مبارک دیتا رہوں گا اور کل جب میں ویڈیو ڈالوں گا تو پھر بھی مبارک دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کل ویڈیو آ جائے گی کوشش کروں گا تو کل میں بتاؤں گا ویڈیو کے بارے میں جو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے السلام علیکم اچھا جی میں نہیں تھا کہیں گیا ہوا تھا دھوبی کے پاس کپڑے لینے دانت والے کے پاس جا رہے ہیں تو باقی کی روٹین جو آپ کو بعد میں دکھائیں گے السلام علیکم ابھی جی ہم یہاں آئیں مگر کام نہیں بنا سردی میں بھی آئے کام بھی نہیں بنا جو بھی سب آٹھ بجے آؤ تو پھر بارہ ایک وجہ تک ان کا کام ہوگا تو اب بھی رات آٹھ بجے ہیں کہتے ہیں یہاں بس بے تو آٹھ بجے تک تو ہم نہیں رہ سکتے ہیں دونوں بھائی سے سلام علیکم یہ جی ہمارے خانپور کا ہے دین پور چوک یہاں خانپور میں دو یڈے مشہور ہیں ایک نوہ پور چوک ایک یہ دین پور چوک یہ جتنی بسیں جاتی ہیں کراچی کدر بھی جاتی ہیں ملتان یہ سب یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور یہ بہت بڑا چوک ہے یہ جاتی ہے رحمیار خان اور یہ جاتی ہے زہر پیر اور یہ جاتی ہے فیروزہ لیاقت کو ست کا مدویر اور یہ شہر کی طرف اس طرف شہر ہو جاتا ہے یہ دو بڑی چوک ہے ایک نوہ پور چوک یہ دین پور شریف چوک تو یہ خانپور کا جو ہمارا ویو ہے یہ بھی آپ دیکھنے سے بھائی نے لینا سا یہاں سے موزے لینے اور دستانے لینے وہ یہاں گئے ہیں تو یہ بہت بڑی شاو پہ آمد والوں کی ہمارے ہاں خانپور میں یہ ہر چیز جو ہے نا ملتی آپ کو گرام سرد سوٹ زنانے مردانے اندر تو خیر میں نہیں جا رہا ہوں میں موٹ ساکل کے ساتھ کڑا ہوں تو بھائی گئے ہوئے ابھی لے رہے ہیں دستانے بھی لے رہے ہیں اور موزے بھی لے رہے ہیں سردی بہت ہے ابھی دیکھیں تین بج رہے ہیں تو پھر بھی سردی کی کمی نہیں ہوئی ہے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں ایک قسم کی سردی بھی لے رہے ہیں کون سردی دکھو کیا دام ہے بھائی صاحب اس کے ہاں ہاں تین سو بیس ایک ہی ریٹ ہے کیا یہ کنشیشن کریں ہم بڑی دور سے آئیں تھنڈ میں دونوں بڑے بندے ہیں اترا کچھ خیال کریں یہ آپ پاس ہے یہ پسند ہے یہ دستانے پسند کی ہیں بھائی نے ابھی دیکھو لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے یہ جی ابھی دستانے اور جرابے لے لیں بھائی دستانے باہر نکالو نا پہنے کے نہیں چھنے میں جائیں گے چلو ٹھیک ہے چلو آجا جوس پی کے پی وہ کیا شگر نے منا دستانے پی گرم ہو چلو یہ بہت بڑے شاہوں پہ یہاں پہ چھوٹے بڑوں کی گرام سرد کپڑے یہاں ملتے ہیں یہ احمد والوں کی بڑی مشہور دکان یہ ہے یہ ہے ہمارے ایڈی بھائی یہاں پہ مشہور جگہ ہے یہ کھانے پینے کی خانپور میں اور خانپور ہم آئے ہیں تو خالی آج جائیں ادھر سے یہ اچھا نہیں لگتا ہے پھر آج بھائی کی جیب سے خرچہ کرا کچھ کھا پی کے جائیں گے بھائی صاحب پہلے بیٹھے ہوئے ہیں آئیں کچھ گرم بھی ہو جائیں گے اور کچھ کھا پی بھی لیں گے اور دستانے بھی بعد میں پہنیں گے دستانے پہلے بھائی کہتا ہے نہیں کھا پی کے پہنے چاہیے یہ ہاں آ چکا ہے ہمارا دودھ تو یہ ایڈی بھائی کا دودھ مشہور ہے ہاں جی تھنڈا ہے کھرم پہنی ہونا کھرم پہنی ہونا آج سے چلو جی یہ تھنڈا چلو مگایا گرم تھنڈا گیا ہے کیا مزا ہے تھنڈے کا پیرا کیا بات ہے بھائی کی دیکھو اس مبارے میں بھی تھنڈا ہیا آپ پہن لیں آپ پہن لیں میرے پاس دوسرے ہیں میں دوسرے پہن لیتا ہوں یہ تھنڈے دودھ کا مفاد یہ ہے تو یہ اپن کر دیئے یا اب بھائی صاحب پہن رہے ہیں اب بھائی بھائی میرے پاس یہ والے ہیں بھائی کے پاس وہ والے میں اپنے اپنے پہنوں گا وہ اپنے پہنیں گے ماشاءاللہ مبارکو جی نئے دستانوں کی چلو جی پھرکو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک اچھا جی میں ابھی تک بھائی کے ساتھ تھا تو بھائی کو بٹھایا ہے گھر اور میں اور شہباز آئے ہیں روٹیاں لگوانے تو وہاں گھر پہ آدمی بھی اور بھی آئے ہوئے تھے کچھ تو میں نے کہا ویڈیو کا بھی انٹ کرنا وہ لیٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ دو دن میرا چینل ویڈیو نہیں آیا تو اللہ ان کا بھلا کرے جنہوں نے کیا تو سب سے پہلے آپ کو نئے سال کی مبارک ہو جتنے بھی میرے دیکھنے سننے والے ہیں اللہ تعالی اس نئے سال کے صدقے آپ کی ساری خوشیاں دکھ تکلیفیں دور کرے اور خوشیاں اللہ تعالی آپ کی گودوں میں بھر دے عباد اور شاد رہیں خوش رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ میرے سب فیملی کو یوٹیوب فیملی کو چھوٹوں بڑوں بچوں کو بڑوں کو سب کو نئے سال کی مبارک ہو اور اس نئے سال کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکلیفیں دور کریں اور اس نئے سال کے صدقے ہماری جو خوشیاں اور نئی خوشیاں دکھائیں اور بہت سا خوشیاں دکھائیں ہم امید لگا کے بیٹھے اللہ کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی خوشیاں دور کرے گا دکھ دور کرے گا خوشیاں دے گا تو سردی کے موارے ایک تو کامپنے میں روڈ پہ کھڑا ہوں ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں تو ایک دو بیڈ خبر بھی ہے چاچھی ہے جب بری ہے میں تو نہیں سمجھتا ہوں تو میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں تو میرے بس چینل کا مجھے افسوس نہیں لگتا ہے کسی بات کا بھی میرے جو چانے والے بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں انہیں پتا ہے جو بھی چاچو جوٹ نہیں بولتا ہے نہ کبھی ہم چھوٹ بولیں گے اور جو بات مجھ سے پوچھیں گے تو میں خدا کو حاضر ناظر کر کے بتاؤں گا جو بھی ہوگا سچ ہوگا سچ بتاؤں گا غلط بات نہیں کہوں گا اور نہ ہی مجھے غلط بات کرنے سے کوئی وہ مل جائے آوارڈ مل جائے گا کیونکہ قبر میں ہر آدمی نے اکیلے جانا ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے ویٹی پہ تو ایک دوسرے کے لیے مر مٹ رہے ہیں مگر حقیقت کا کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے بس صرف قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے کوئی بات بھی اگر کسی سے کوئی پوچھتا ہے جس سے معلوم ہو وہ آدمی بات سچ بتا دے تو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو عبادر شاد رکھے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ مجھ سمجھنا جو دعائے رد گے جاتی ہے نہیں دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کی دعاوی قبول کر سکتا ہے میں گناہگار ہوں بدکار ہوں میں تو بہت آجزادہ بندہ ہوں تو میں اس لئے دعا کرتا ہوں شاید آپ جب آمین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کوئی دکھ تکلیفیں دور کر دے باقی دو میرے پاس خبریں ہیں خبریں تو تین چار ہیں مگر دو خبریں ہیں ایک خبر تو یہ ہے جو بھی آج ہی ہم نے سنا ہے بلوک آیا ہے اس کا دل بھرکا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے دیکھا نہیں ہے تو میرا بھائی جو ہے نا اس کا دل بھرکا سوسر اس نے بھی مجھے گالی تو نہیں دی خیر کوئی بات ایسی نہیں بس وہ ایک بات پرٹر لگا کے بیٹھا جو میری بیٹی کو طلاق دو تو میں نے ابھی شہباز ہم بھائی سارے بیٹھے تھے گھر میں اس لئے میں ویڈیو یہاں کر رہا ہوں اس بات میں ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ بات اچھی نہیں ہے برحال جو ہو گیا آپ تو کوئی بھی کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پشتانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے برحال جو بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے جا نہیں ہوا ہے یہ اس کو پتا ہے میں تو کہتا ہوں صحیح نہیں ہوا تو برحال اگر اس نے کر بھی لیا ہے تو شادی کا کوئی اصلاح مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو بھائی کو بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے جو بچے ہیں اور چھٹے چھٹے بچے ہیں اور فاطمہ اپنی بھین کو نہیں چھوڑ سکتی ہے سمیرہ کو وہ نہیں چھوڑ سکتی ہے خامند کو شاید چھوڑ دے تو بھین کو نہیں چھوڑ سکتی ہے میرا عقیدہ اور ایمان ہے اور سچ بات یہ ہے جو بھی سمیرہ کو فاطمہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی تو میرا بھائی جذباتی ہے وہ اپنی بات پر سچا ہے اس نے ہم پر احسان کیا تھا یہ رشتہ دے کے جب دل بر کی طلاق ہوئی تھی تو ہمیں شہد میرے خیال میں ہمارے خاندان میں تو کیا ہمیں غیر بھی کوئی رشتہ نہ دیتا تو اس کی میربانیاں جو ہیں وہ بہت ہم پہ بہت احسان ہے اس کے تو وہ اپنی جگہ پہ سچا ہے تو یہ میں جو بات ہے سچ کہہ رہا ہوں حقیقت بات یہ باقی دوسری بات یہ بھی میں کہوں گا سچ کہوں گا جو اس میں رضا مندی فاطمہ کی بھی تھی اور میری جو ان کی اپنی میں بی بی تو نہیں کہا سکتا دل بر کی امی بھی سب کی رہے تھی پتہ مجھے بھی تھا پتہ مجھے بھی تھا جو بھی یہ بات ایسے نکاح ہونا ہے مگر میں نے ایک دفعہ پہلے جا رہا تھا جب تو میں نے اس کو منع کیا تھا جب بھی ابھی عددات ہے تو ابھی کوئی ایسی غلط کام نہیں کرنا جو یہ گناہ ہے تو پھر بھی اس نے مجھے جواب کوئی نہیں دیا تھا اب بھی مجھے بتا کے نہیں گیا ہے جب بھی میں شادی کرنے جا رہا ہوں باش ہوگی تو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے یہ بات میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں میرا اس میں کوئی یہ بات سہی تھی اس بات کا مجھے پتہ تھا جو اس نے شادی کرنی ہے اور تیہ بھی ہوگی تھی بات گھر سے بھی گھر والوں کو بھی سب کو پتہ تھا ہمارے ربینہ کو بھی پتہ تھا اس کو سمیرہ کو بابر کو خاتمہ کو سب کو پتہ تھا جب یہ تیہ ہوگی تھی تو فاتمہ نے یہ کہا تھا جب آپ اتنے جب یہ گولیاں اور نشی کر رہا تھا اس نے بلا بھی آپ یہ نہ کریں تو اس کی ماں کو لے آئی تھی دل بھر کی ماں کو اس کو بولا جب آپ یہ گولیاں وغیرہ نہیں کھائیں تو آپ نے شادی کرنی ہے تو بلا شک جا کے کر لیں میری طرح سے کوئی انکار نہیں ہے خیر دکھ دو دل میں ہوتا ہے مگر موہ پہ تو اس نے یہ کہا دیا تیا تو پھر یہ اس نے کہا تھا جب میں جاؤں گا شادی کرنے پہلے مہینے کو جیسے جب یہ پہلا مہین آیا ہے تو خیر اب جو ہو گیا یہ اچھی خبر ہے تو نہیں میں آپ کو بولو نہیں یہ اچھی خبر ہے کیوں جو یہ اچھی خبر نہیں ہے عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے صرف ایک چیز برداشت نہیں کرتی ہے وہ ہوتی ہے دوسری بیوی دوسری اس کی جیسے سوکن کہتے ہیں سوکن کا بیوی کوئی عورت بھی ہو چاہے وہ تخت پہ بیٹھی ہو چاہے وہ جوپڑی میں رہتی ہو چاہے جس حالت میں ہو مگر وہ یہ چیز برداشت نہیں کرتی ہے تو بس اب جو ہو گیا ہے اس وہ تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں باپ اولاد کے لیے بیویس ہوتا ہے کسی کی بھی اولادوں وہ بیویس ہوتا ہے تو میری تو یہ مجبوری میں نے پیسے مانگی تھے میں نے بلا بھی مجھے کام ہے کوئی تو میں نے کہا مجھے بیس ہزار دے دو تو انہوں نے آٹھ ہزار بھی میرے پاس بھیج دیا تھا دل بار میں کہتا ابھی نہیں ہے میں بھیج دوں گا میں بلا چلو کوئی بات نہیں تو مجھے یہ نہیں پتا تھا جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو اب جو بھی ہو گیا جی ابھی اس کا مجھے ریزلٹ کا پتہ نہیں ہے جو کیا ہونا ہے برحال اچھا نہیں ہوا ہے تو ریزلٹ خراب ہی آسکتا ہے جو ابھی میرا بھائی میرے پہ بہت گصہ ہو رہا تھا پھر ابھی میرے گھر پہ شباد کے گھر پہ میرے گھر پہ وہ میرے بھائی وغیرہ میں تو اس کے ساتھ تھا بھائی کے ساتھ تھا سارا دن تو وہ گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور دوسرے میرے جو بھائی کے بیٹے وہ بھی ایسے مجمع لگایا ہوا تھا برحال جو خبر میرے تک تھی وہ میں نے آپ کو دے دی اور میرے کو غلط کمنٹس کرنے کی جا نصیت والی بات اس سے ذرا میربانی کرنا میری بہو بیٹیاں سب کو میری التجاہ ہے ویسے آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری غلطیاں میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا غلطیاں ہماری ہوتی ہیں تو پھر ہم معذرت جو ہے آپ سے کرتے تو ہماری غلطیاں نہ ہو تو آپ ہمیں کبھی ایسی بات نہیں بولیں برحال جو بھی ہوا ہے یہ میرے پاس خبر تھی میں نے جو میرے سے کل بھی آپ پوچھتے میں نے پہلے ہی بتا دیا میں نے بلا نہیں بھی جو بات ہے وہ کیوں چھپائیں تو باقی دو باتیں اور ہیں جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی اس پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے یعنی دونوں باتوں پہ جیسے کوئی بات بنے گی تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کو پہلے بتاؤں گا پچھوں کو شاید بات میں بتاؤں گا تو دو خبریں ہیں اور بھی اللہ تعالیٰ دیکھو میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں جو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو بس کچھ اشارہ ہے جو بھی میرے کو نینہ نے روکا ہے جو ابھی اب کوئی ویڈیو بھی نہیں بھرنا اور بات بھی نہیں کرنا تو میں اس کی وجہ سے بھی رو گیا ہوں میں نے اس کو دو میسج کیے کل صبح بھی کیا تھا رات کو بھی کیا ہے ابھی تک میرے پاس کوئی جواب نہیں آیا تو وہ دیکھتے ہیں جو کیا ہے کیا نہیں ہے پھر میں آپ کو جو بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نہیں چھپاؤں گا اور نہ ہی میں کوئی ایسی بات کروں گا میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گا ابھی روڈ پہ کھڑے ہو کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو سردی بھی بہت ہے بہت سردی جیسے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد اور شاد رکھیں جو اصل بات ہے وہ دعاوں کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں میں آپ کے بڑوں بزرگوں میں جو دکھ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے بچوں کو سکھ دے جو کوئی تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے تو میری جو اصل بات ہے میرا ویڈیو اصل ہوتا ہے دعا کے لئے باقی میں سارا دن بناتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی میرے بچے بھی گئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنا پہنچ گئے ہیں صحیح سلامت اللہ کی فضل و کرام سے کل وہ بچے گئے تھے کل میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی ان کی میں بنائی تھی مگر ڈالی نہیں تھی تو وہ چینل کا مسئلہ تھا تو آج جو ہے شہباز نے دیکھا کہنا کبھی آج نہیں چاچو باب ڈال سکتے ہیں میں ابھی بھی نہیں ڈال رہا تھا یہ خبر سنکے میں ویڈیو نہیں ڈال رہا تھا مگر شہباز نے کہا چاچو ڈال دیں اب ویڈیو کا کیا ہے ڈال دیں آپ بھی تو میں نے بھی ڈال دی باقی اللہ بہتری کرے گا سب کے لئے ہمارے لئے آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے آپ بھی دعا کیجئے جو بھی اس کام میں کوئی اچھائی کا ریزالٹ آئے تو بس میں پریشان بھی ہوں اور کیا کر سکتا ہوں کچھ کر بھی کچھ نہیں سکتا ہوں کوئی آدمی کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی اچھا ریزالٹ دکھائے گا کہ جو میرے بھائی کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور صحیح ہو جائے وہ اور فاطمہ کی دو تین مجبوری ہیں فاطمہ نہ بچوں کو چھوڑے گی نہ اپنی بہن کو چھوڑے گی میں بھی بھائی کو یہی بات کہہ رہا ہوں مگر وہ میرا بھائی ذرا کچھ اڑی ہلتا ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے جتنے بہن بھائی ہم یہی بات کہہ رہے تھے جب یہ بھائی کو کون سمجھائے گا میرے سیالہ کے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا ہے مگر وہ کچھ دماغ کا ہر بات آدمی کا دماغ تو اپنا اپنا ہوتا ہے بس آپ دعا کریں جو ہو گیا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ آگے بہتری کرے اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے ہم سب پہ اور جو مشکل ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے اللہ تعالیٰ اللہ پاک سب پہ کرم کرے میری جتنی بھی بہنیں بیٹیاں یا ان کے گھر والے چھوٹے بچے سب کو میرا پیار اور دعا اور نئے سال کی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دکھائے خوش رہیں عباد رہیں اور شاد رہیں اوکے اللہ حافظ یہاں روٹیاں لگوانے آئے تھے تو یہاں دیکھیں جی یہ ٹکے وغیرہ یہ سب یہ ہوتل پہ مشہور ہوتے ہیں سجی لگاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سجی بھی بڑی مشہور ہے خانپور میں بھی ہے اور نوہ کور میں بھی ہے ایسی بات میں اور یہ شہباز صاحبی آگئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت بڑے ہیرو بھی ساتھ بیٹھے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے یہ ہے گولو فولو یہ ہماری روٹیاں لگ رہی ہیں تو یہ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں بس ابھی انڈ کرتے ہیں گولو فولو کے ساتھ گولو فولو خوش رہے عباد رہے ساتھ رہے